دوستو میرے چینل میں آپ کا بہت سواگت ہے اور دوستو آج ہم بات کریں گے دیکھیں جیسے کی آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کل جو نوجوان ایج کے لڑکے ہیں آہ بارہ سے بارہ چودہ سال سے لے اگر اٹھارہ بیس سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں اس ایج میں ان کی ٹین ایج ہوتی ہے اور اس ٹین ایج میں جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب بہت کم پرسنٹیز میں ایسے لڑکے ہیں جو اپنا آپ کو سمال پاتے باقی جو ہیں نہیں سمال پاتے اور وہ گلت رہا پر چل جاتے ہیں اور وہ اپنی بوڑی کا ناز کر لیتے ہیں اب دیکھئے دوستو سوپندوس ہونا دھاتو کا روگ ہونا سیگر پتن ہونا بوڑی کا کمجور پڑنا کمجوری بہت زیادہ آ جانا آنکھوں کے سامنے اندھیری آنا اور چنتہ رہنا اور ٹلٹڑا ہو جانا تو یہ ساری پرابلم اس بندے میں ہو جاتی ہے جو گلت راستے پر چل جاتا ہے گلت راستے پر مطلب آپ سمجھ رہے ہوگے کہ گلت راستہ جو ایک صحیح راستہ نہیں ہوتا جس میں ہست میتھن آدھی کریا آتی ہیں اور گندے خیالات دماغ میں رکھنا اس طرح کی جو پرابلم ہوتی ہیں وہ ان لڑکوں کے اندر ہو جاتی ہے اور ایسی سیچویشن میں جو ہے وہ ان کو اگر پرابلم بھی ہو جاتی ہوئے تو وہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں سرم کے بارے اور وہ جو ہے اندر اندر پرابلم چھوٹی سے بہت بڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ پرابلم بڑی ہو جاتی ہے تو ان کی جو بوڑی ہوتی ہے وہ کمجور ہونے لگتی ہے کھایا پیا نہیں لگتا ہے خوب کھاتے پیتے لیکن لگتا کچھ نہیں ہے اور جب وہ والی بات ہے ٹنکی اگر نیچے سے لیکیج رہی گی تو ٹنکی کبھی نہیں بھرے گی اور اگر گھڑا ہے گھڑا بالکل پیک ہے اس میں بوند بوند بھی گرے گا تو وہ فل بڑھ جائے گا تو سیمپل سی بات ہے اگر ٹنکی لیکیج رہے گی اور وہ ٹپکتا رہے گا نیچے نیچے سے تو ٹنکی ایک نیک دن خالی ہوئے گی ہی اوپر سے اگر تو اس میں بھر ہو گئے بھی تو کھایا پیا نہیں لے گا یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ تم کتنا بھی کھا لو لیکن لگے گا نہیں وہی والی بات ہے پانی کتنا بھی بھر لو ٹنکی لیکیج ہو تو نکلتا رہے گا تو دوستو یہ چیز کو ستھارنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس سے ویریا پوسٹک چورن بہت بڑیا چورن ہے یہ اس کو جو ہے اس میں کتنی ساری چیزیں ملائے گئی ہیں دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس چیز میں ہمیں فائدہ کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو ہے انمول کمپنی کے دوارہ بنایا گیا ہے دیکھیں اس پر صاف صاف لگاوائے ساری ایک سنبندی بیماریوں کو دورگر شریف کو بلوان بناتا ہے ساری ایک سنبندی سریف سے سنبند کوئی بھی دکت ہو خاص کر سیکسول پرابلم جو ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے اوکے دوستو جو میں نے آپ کو ابھی بتایا سوپندوس ہونا سگر پتن ہونا دھا دروگ ہونا آدھی کمجھوڑی ہونا اوکے دوستو تو اب اس کو لینا کس طرح سے ہے دیکھیں اس کو جو لینا ہے وہ آپ کو لینا ہے تین سے چھ گرام صبح اور تین سے چھ گرام سامیانے کے دن میں دو بار لینا ہے اور دودھ سے لیو تو اچھا ہے پانی سے بھی لے سکتے ہیں دودھ سے کھانا کھانے کے بعد اوکے دوستو دن میں دو بار تین سے چھ گرام تو یہ اس کا تو اس کا یہ یوز کرنے کا طریقہ ہے اب دیکھیں اس کا جو پرنٹ ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ ایک سو اسی روپے ایک سو اسی روپے میں آپ کو سو گرام کا پیک ملتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ہے ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتی شکریہ